السلام علیکم دوستو میں ہوں موسین علی وارسی خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا اس نئے ویڈیو میں دوستو اس ممبئی کے سفر کی ویڈیوز میں اس سے پہلے میں نے آپ کو سفر کروایا حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آج آپ کو لے چلتے ہیں کوکن کے سلطان ماہیم کے شہنشاہ حضرت مکتوم علی محمی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں اس ویڈیو میں آپ کو حضرت مکتوم محمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مکمل معلومات دینے والا ہوں تو ویڈیو کو بلکل سکپ مت کیجئے گا تو چلیے وقت کو زیانہ کرتے ہوئے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں The Life History of حضرت شیخ مقدوم علی پیارو کتبو لکتاب کتب کوکن علی ماہیم رحمت اللہ علی بک کے مطابق ماہیم جو مہاراشتہ راجعہ میں ایک گاؤں تھا اور پہلے گجرات سلطنت کا ہی حصہ تھا ماہیم کا ایک انوخہ مقام ہے بومبے گیجیٹیر کے مطابق حضرت مقدوم علی رحمت اللہ علی کے اجداد ماہیم میں آ کر بسے تھے اس زمانے میں یہاں صرف مچھوارے تھے اور کوئی دوسرے رہنے والے نہیں تھے حضرت مقدوم رحمت اللہ علی نوائت پریوار سے تعلق رکھتے تھے تاریخ کے دانشوروں کا خیال ہے کہ یہ نوائت گھرانا عربی اصل کا تھا اور یہ حجاز یعنی سعودی عربیہ سے بھارت میں آئے تھے اور انہوں نے بھارت کے مگریبی ساحل کو اپنا رہائش بنایا اسی ماہیم میں دس محرم ساس سو چھہتر ہجری یعنی سن تیرہ سو بہتر کو حضرت مقدوم علی فقی ماہیمی رحمت اللہ علی کی پیدائش ہوئی آج ان کے پیدائش کے جگہ ماہیم ممبئی شہر کے ایک سب سے بزی اور مشہور محلے میں بدل گیا ہے حضرت مقدوم ماہیمی رحمت اللہ علی کا نام حالی بھی ہے اور علاؤدین بھی ہے ان کا خاندانی نام ابول حسن ہے اور ان کا لقب زین الدین ہے ان کے محترم والد کا نام مولانا شیخ احمد رحمت اللہ علی ہے جو ایک اونچے درجے کے عالم اور اللہ کے برگزیدہ ولی ایک کامل تھے انہیں کوکن کے امیر تجار میں سے ایک مانا جاتا تھا ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت نا خدا حسین انکولیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے نانا جان امیر تاجیروں کے بادشاہ تھے ان کی والدہ ایک سچی اللہ والی تھی اور بہت ہی پریزگار تھی بومبے گیجیڈیر میں حضرت مقدوم علی فقی ماہیمی رحمت اللہ علی کے بارے میں لکھا ہے یہ صوفی بزرگ عربی اصل سے تھے کیونکہ وہ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کے اجداد 807 ایڈی میں یعنی 252 ہجری میں ماہیم میں آبسے اور لگبک 500 سال بعد حضرت مقدوم علی فقی ماہیمی رحمت اللہ علی کی پیدائش ہوئی ان کے محترم والد مولانا حضرت شیخ احمد صاحب رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے عالم سکولر اور بڑے بزرگ تھے وہ شروعہ سے ہی کوکن میں رہتے تھے وہ عربی اصل کے تھے اور حضرت جعفر طیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے حضرت مقدوم علی ماہیمی رحمت اللہ علی اپنے بچپن میں اپنے والد مولانا شیخ احمد رحمت اللہ علی بن علی رحمت اللہ علی کی ٹریننگ کے تحت قرآن کی تجویز کے ساتھ تلاوت، الہیت، منطق، فلسفہ، حدیث کا علم حاصل کیا انہوں نے روایاتی علوموں اور سائنس کا بھی علم حاصل کیا اور اللہ کی مہر اور فضل سے وہ ایک عالی مقام کے قرآن تفسیر لکھنے والے بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سکولر ایک تھیولوجین اور صوفی بن گئے جو وہی اور موجزات میں ایکسرنٹ اور ویل ورس تھے جب حضرت مقدوم رحمت اللہ علی کی عمر محض نو سال کی تھی تب ہی انہوں نے تمام علموں میں یعنی ظاہری اور باطنی علموں اور اسلامی فقہ کو کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں پچیس جماد الاخر ہجری سنھ ساس سو پچیاسی کو ان کے والد حضرت مولانا شیخ احمد رحمت اللہ علیہ بن علی نے اپنی آخری سانس لیں اور اس فانی دنیا کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کہا حضرت مقدوم علی رحمت اللہ علیہ کے محترم والد کا مقبرا کلیان کے نمک بندر کے پاس ایک پرانا قبرستان ہے جس میں مولانا شیخ احمد علی رحمت اللہ علیہ کا ایک پکا مقبرا ہے ان کا مقبرا باہر کوٹ مسجد کے پاس ہے اور دوسری طرف حضرت نظام الدین خاموش رحمت اللہ علیہ کا مقبرا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے بھی ان کی ٹریننگ میں ایک بڑا حصہ لیا اس کے بارے میں مکمل معلومات یہ ہے جب حضرت مقدوم ماہی میں رحمت اللہ علیہ کے والد بردہ فرما گئے تو ان کے علم اور سیکھ کی پیاس بڑھنے لگی لیکن وہاں کوئی سورس نہیں تھا جہاں سے وہ اپنی پیاس بچا سکیں اس لئے وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا ماں میرے دل میں علم کی پیاس بڑھ رہی ہے لیکن یہاں کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے میں اپنی پیاس بچا سکوں اگر آپ اجازت دیں تو میں علم کے تلاش میں باہر نکلنا چاہتا ہوں ان کی والدہ نے انہیں دیکھا اور کہا بیٹا تمہاری جدائی مجھ سے برداش نہیں ہو سکتی اللہ پاک سب چیزوں کا اصل کرنے والا ہے وہ اپنی مہر سے ایسے انتظام کر دے گا کہ تمہاری پیاس بچ جائے گی پھر اسی رات ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اگلی صبح حضرت مقدوم علی رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے گھومنے نکلے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک روشن چہرے والے بزرگ ایک پتھر پر بیٹھے ہیں انہوں نے انہیں سلام کیا اور بزرگ نے بھی اسلام کا جواب دیا اور مسکرہ کے اپنی خوشی کا اظہار کیا پھر انہوں نے کہا تم علم الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہاں ہر صبح آ کے پڑھاؤں گا جو چیزیں تم دور دور کا سفر کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ تمہیں یہاں ہی مل جائے گی میں خضر علیہ السلام ہوں اللہ نے مجھے تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے اس راز کو کسی کے سامنے نہ کھولنا پھر وہ ہر صبح خضر علیہ السلام کے پاس جاتے جہاں وہ بیٹھے رہتے تھے یہ ان کا روزانہ کا سلسلہ تھا وہ اس میں ریگولر تھے اور اس طرح انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم الہی حاصل کرنا شروع کیا کچھ دنوں میں وہ دونوں طرح کے علم یعنی علم ظاہری اور علم باطنی میں ماہر ہو گئے ایک دن ان کے والدہ نے پوچھا بیٹا تم کس سے علم حاصل کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ تم ہر صبح سمندر کنارے جاتے ہو شروعات میں حضرت مقدوم ماہی میں رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو چھپایا لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ماہ کے سامنے یہ ظلم ہوگا اس لیے حضرت مقدوم ماہی میں رحمت اللہ علیہ نے کہا ماہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرتا ہوں اگلے دن جب وہ سمندر کنارے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں نہیں تھے انہوں نے بہت افسوس کیا اور اداس ہو کر اپنی والدہ کے پاس آئے حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماہ سے کہا ماہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے حکم اور وارننگ کے خلاف ان کی تعلیم کا راست تمہیں بتایا اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ناراض ہو کر آج وہ نہیں آئے ان کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا مایوس مت ہوا کرو اللہ پاک سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ تمہارے لئے حضرت خضر علیہ السلام کو پھر سے بھیج دے گا ان کی والدہ نے اسی رات اللہ سے دعا کی اس کے نتیجے میں اگلے دن حصر کی نماز کے وقت حضرت خضر علیہ السلام حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ سے راستے پر ملے اور کہا تم نے اللہ کے حکم سے الہامی علم حاصل کیا ہے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کو سمندر کی نارے لے جا کے اللہ کے فضل سے اپنے موہ سے کچھ نکال کر انہیں کھلایا اور کہا تمہاری ماں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور تم نے اللہ کی مہر سے تمام علموں میں مہارت حاصل کی ہے جب حضرت مکدوم رحمت اللہ علیک شام کی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے پاک اور صاف دل میں تمام علموں کا علم بھرا دکھا زندگی کا اصلی مقصد کیریکٹر کی بیوٹی ہے یہ صرف اچھا کیریکٹر ہے جو نوبل لوگوں کی یاد کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہے اور ان کی تعریف کو مضبوط کرتا ہے سید ابراہیم مدنی صاحب نے اپنی کتاب زمیر الانسان میں لکھا ہے حضرت مکدوم صاحب بچپن سے ہی عدبدار فرماوردار اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں مشغول رہتے تھے ایک رات ان کی ماں اپنی نماز اشراک کے بعد لیٹی ہوئی تھی انہیں پیاس لگی تو انہوں نے مکدوم علی رحمت اللہ علیہ سے پانی لانے کو کہا حضرت مکدوم پانی لے کے آئے لیکن دیکھا کہ ان کی ماں سو گئی ہیں انہوں نے سوچا کہ ماں کو اٹھانا عدب کے خلاف ہے اس لئے وہ پوری رات پانی کے گلاس کے ساتھ ماں کے پاس کھڑے رہے صبح کے وقت جب ماں اٹھی تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم اتنے دیر سے یہاں کھڑے کیوں ہو انہوں نے کہا جب سے آپ سو گئی تھی اور آپ نے پانی مانگا تھا تب سے میں یہاں کھڑا ہوں ماں کو اپنے بیٹے کے یہ عدبدار بہیویر اتنا پسند آیا کہ ان کی خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں تھا وہ ترن بیٹ سے اٹھی وضو کیا اور اللہ سے اپنے بیٹے کی بہتری کے لئے دعا کی اسی دعا کا اثر تھا کہ مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ جلدی ظاہری اور باطنی علموں میں مہارت حاصل کر گئے حضرت مقدوم علی فقی ماہیمی رحمت اللہ علیہ کے شاندار کیریکٹر کو بیان کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت ہی سکھی دوست تھے وہ ضرورت مندوں کی مدد دل کھول کے کرتے تھے چاہے ان کے والد اگمیر آدمی تھے لیکن انہوں نے کبھی دنیاوی دولت اور شہرت کو اہمیت نہیں دی ان کے گھر ہمیشہ مہمانوں کا آنا لگا رہتا تھا ان کے دسترخان پر مزیدار خانوں کی دستر کھل جاتی تھی اور وہ مہمانوں کو خوشی سے کھانا کھلا کر خوش ہوتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہیں مچھلی بہت پسند تھی مسلمان اور ہندو دونوں ہی ان کے خوبصورت کیریکٹر اور اچھے بیہیوئر سے اٹریکٹ ہوئے حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کی عبادات اور روحانی ریاضات کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مقدوم علی رحمت اللہ علیہ ایک سچے زاہد عبادت گزار تمام علوم کے مقبول اسلامی فقہ کے ماہر اور علم لدونی کے مالک تھے انہوں نے علم و عرفان کی بلندیاں حاصل کی تھی اور ان میں اچھی صفات اور خوبصورت عدب اور بے مثال خوبیاں تھی انہوں نے عجیب و گریب کمالات حاصل کی تھی صوفی شیخ عبدالوحاب متقی شازلی قادری نے اپنی کتاب میں حضرت مقدوم علی مہیمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے ایک دن حضرت مقدوم مہیمی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں گنگ تھے حضرت شیخ مقدوم رحمت اللہ علیہ کی شادی بادشاہ کی بہن سے ہوئی تھی ایک دن بادشاہ کی بیویاں اور ان کی سہیلیاں بادشاہ کی بہن سے ملاقات کرنے شیخ کے گھر آئیں شیخ دروازے پر بیٹھے تھے لیکن خواتین اندر آنے میں ہچکچا رہی تھی شیخ کی والدہ وہاں موجود تھی انہوں نے خواتین سے کہا تم کیوں ہچکچا رہی ہو آؤ کس بات کی ہچکچا ہٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ شیخ کے دروازے پر بیٹھنے کی وجہ سے اندر آنے میں ہچکچا ہٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ انہیں دیکھ لیں گے شیخ کی والدہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ بے خبر حالت میں ہے انہیں کچھ نہیں پتا نہ تمہارا نہ اس دنیا کا جب خواتین نے یہ سنا تو وہ سب اندر آ گئی پھر انہوں نے اس بات کا سبوت مانگا شیخ کی والدہ نے اپنے بیٹے حضر مکدوم رحمت اللہ علی کے پاس جا کر کہا بیٹا یہ کپڑے مجھے دے دو تاکہ اسے دھو کر لاؤ شیخ نے جلدی سے کپڑے اتار دیئے اور چادر پہنی پھر وہ بیٹھ گئے ایک گھنٹے کے بعد شیخ کی ماں ان کے پاس گئی اور کہا بیٹا یہ کپڑے پہن لو شیخ نے وہی گندے کپڑے پہنے انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کون سے کپڑے پہنے اور کون سے اتارے جب اولیاء اللہ مراقبے میں ہوتے ہیں تو ان کی لوہ صرف اللہ سے لگی ہوتی ہے پھر انہیں اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی دوستو اس ویڈیو میں بھی یہیں تک اس کے دوسرے حصے میں آپ کو حضر شیخ مکدوم مہیمی رحمت اللہ علی کے الہامات اور موجزات کے بارے میں مکمل معلومات دینے والا ہوں تو بنے رہیے میرے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں اللہ حافظ